موسیقی ہر میس کوم کا سٹوڈنٹ ڈگری کرنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک میڈیا کے اندر اچھی جوب کا حق دار بن گیا ہوں بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے اچھی جوب کا حق دار آپ کو آپ کی لگری نہیں بناتی ہے جو کہ بیسی کے لیے تعلیمی اخراجات کی رسیدے ہوتی ہیں اچھی جوب کا حق دار آپ کو وہ انہیرنٹ ایبیلٹی بناتی ہے کہ آپ اپنی آڈینس کو بیج اس طرح کر سکتے ہیں آپ کو آتا کیا ہے آپ لوگوں کو ریوٹل کیسے دے سکتے ہیں اور آپ ایک لوجیکل گفتگو کیسے کر سکتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ایک اچھا اینکر بناتی ہیں اور اگر آپ کے اندر یہ ایبیلٹی ہے تو آپ نے جس مرضی فیلڈ سے پڑھا ہو یا بے شک نہ پڑھا ہو زیاہ مہیندین نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا اور غازی صلاح الدین نے بھی میٹرک نہیں کیا ہوا ابھی ریحان تارک صاحب انہوں نے تو میٹرک کیا ہوا تھا لیکن انہوں نے انجنرنگ کی ہوئی ہے میں نے فارمیسی کی ہوئی ہے سو ہم لوگ ڈائیورسیفائیڈ فیلڈ سے آتے ہیں لیکن ایک چیز جو ان لوگوں کو کمبائن کرتی ہے ایک پوائنٹ پر متحد کرتی ہے وہ ان کی ایبیلٹی ہوتی ہے کرنٹ افیرز کے ساتھ ہسٹری کے ساتھ لنگوستکس کے ساتھ اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن پر آپ لوگ خود کام کر سکتے ہیں ان پر بدقسمتی سے ہماری یونیورسٹیز کے اندر کچھ نہیں پڑھایا جاتا جو کہ ایک بہت بدقسمتی کی بات ہے میرا آج کا ٹاپک ہے Why good anchors prefer state over government یعنی ایک اچھے anchor کو ہمیشہ فوقیت دینی چاہیے ریاست کو حکومت پر اب اس ٹاپک کے لیے یہ بسیکلی پیورلی آپ کے اس intellectual base کو strengthen کرنے کے لیے ہے کہ آپ لوگوں کو چیزوں کا پتہ ہو پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے یعنی آپ کو دنیا کے اندر ایسا کوئی ملک نہیں ملے گا جو صرف اور صرف 1200 کلومیٹر کے cross radius کے اندر 22 کروڑ لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر 1200 کلومیٹر کے cross radius کے اندر 22 کروڑ لوگ رہتے ہیں تو یہاں آپ کے پاس بے تہاشا business opportunities ہیں بے تہاشا business opportunities ہیں جن کے اندر جب business opportunities ہوں گی جب 22 کروڑ لوگ ہوں گے جب territory بہت چھوٹی ہوگی پاکستان کا رقبہ ٹیکسس سے بھی کم ہے ٹھیک ہے پاکستان جیسے 105 ملک امریکہ میں فٹ ہو سکتے ہیں وہاں کی آبادی اگر 32 کروڑا ہے تو وہاں کی جو رقبہ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے تو the thing is scope unlimited ہے business opportunities کا جب اتنے زیادہ لوگ interaction کر رہے ہوں گے تو جرائم ہوں گے وہاں پر جو state institutions ہیں ان میں corruption ہوگی اور انہی جرائم کو انہی state institutions کی corruption کو highlight کرنا میڈیا کا کام ہے خبر بکے گی قرارے دار بھی خبر ہوگی اور وہاں پر ہی میڈیا houses thrive کریں گے تو جو میڈیا کا scope ہے وہ electronic میڈیا کے اندر بے تہاشا ہے اور social میڈیا کے اندر بھی بے تہاشا ہے کیونکہ پاکستانیوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے انہیں reading کی عادت ختم ہو گئی ہے آپ کو گھومتا ہوا ڈبا اچھا لگتا ہے آپ کو breaking news اچھی لگتی ہے آپ کو live coverage اچھی لگتی ہے لیکن اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے پاکستان کے current حالات کے اوپر تو اکثر لوگ اس کا جواب نفی میں دیتے ہیں ایک اچھے anchor کی دو abilities ہوتی ہیں میں جب جیو میں آیا تھا تو دس سال پہلے رعوف صاحب نے مجھے دو باتیں سکھائی تھی number one تضات dichotomy of the views and number two if you have got a situation play with it آپ گھر سے بیس سوال سوچ کر آئے ہیں ان کو آپ پھینک دے ڈسٹ میں میں لیکن جہاں آپ کا guest پھنس گیا ہے آپ نے اس کو وہاں پر چھوڑنا نہیں ہے آپ کو ہر صورت میں اپنے آپ کو cool کام compose رکھتے ہوئے اپنے argument کی اوپر بھروسہ ہونا چاہیے ایک اچھا anchor اپنے مخاطب سے سوال کرنے سے پہلے اپنے argument کو بہت زیادہ weightage دیتا ہے اپنے دماغ کے اندر وہ اپنے مخاطب سے جو سوال کر رہا ہوتا ہے اس کا جواب وہ پہلے اپنے دماغ میں سوچتا ہے اور اس کا counter سوال بھی اپنے دماغ میں سوچ کر چلتا ہے ایک اچھا anchor تین step آگے چل رہا ہوتا ہے اپنے opponent سے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو آہستہ آہستہ جب جو بھی میڈیا انڈسٹری میں جائے گا اس کو آہستہ آہستہ پریکٹس ہو جاتی ہے آپ کو سٹیٹ کو پریفرنس دینی ہے آپ کو گورنمنٹ پر تنقید کرنی ہے آپ کو گورنمنٹ کے مزاج کو سمجھ نا ہے آپ کو اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ کن ایریاز پر آپ کی گورنمنٹ تنقید برداشت کر لے گی کن ایریاز پر آپ کی گورنمنٹ تنقید برداشت نہیں کرے گی آپ ٹیلیویزن کے اوپر جتنی چیزیں دیکھتے ہیں وہ بیسیکلی پروپیگنڈا ہوتی ہے جن کی آپ کی زندگی میں کوئی ضرورت نہیں میڈیا میں آنا چاہتے ہیں میڈیا کو صرف ایک پروفیشن کی حد تک رکھئے لیکن اس کے اندر اپنی ذاتی اکمپلشمنٹ کو کبھی نہ بھولیے آپ پڑھنا نہیں چھوڑ سکتے اخبار پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سارے اخبار ایک جیسے ہوتے اگر اینکر کے طور پر آپ کو اپنے کانٹنٹ کو درست رکھنا ہے تو اس کے لئے بی بی سی اردو اور ڈان کے ایڈیٹوریل کے سینٹرل دو پیجز کافی ہیں اس کے بعد بقیہ اخبار یا خبر آپ کو ٹویٹر سے یا فیس بک سے مل جائے گی زیادہ فیکٹس کا پتہ ہونا علم نہیں ہے چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہونا زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ بات کم لوگوں کو یاد ہوگی کہ اریبین اوشن کی ڈیپتھ کیا ہے ٹھیک ہے لیکن اس بات کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ ایرابین اوشن کی ڈیپتھ اتنی ہے کہ پاکستان کے اوپر سب مرین لانچ بلیسٹک مسائل لانچ کر سکے یہ پتہ ہونا ضروری ہے سٹیٹیجک ایمپورٹنس پتہ ہونا ضروری ہے میں ایرابین میں اویس توہید صاحب ڈیریکٹر نیوز تھے ان کو میں انٹریو دینے گیا تو انہ نے کہا کہ فلان فلان دھماکے میں کتنے لوگ مارے گئے تھے میں نے کہ سر یہ بات دنیا کے اندر چاہے میڈیا انڈسٹری ہو چاہے دنیا کی کوئی اور کاروباری سنت ہو ذہنی جو شارپنس ہے اس کا کوئی توڑ نہیں ہے فیزیکل بہادری کا دور ختم ہو چکا ہے کہ ایک آنکر کو ویل ریڈ ہونا بہت ضروری ہے اس کے پاس کاؤنٹر arguments ہونے چاہیں وہ intelligent conversation کو initiate کر سکتا ہو sustain کر سکتا ہو اپنے مخاطب کا دماغ پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو مثلا اگر آپ گھر جائیں جو شادی شدہ حضرات ہیں پتا ہوگا کہ آپ اپنی بیگم سے پوچھیں کیا ہوا موٹ کیوں آف پہ تمہارا بہت کچھ ہوا رائٹ سو آپ کو اس کچھ نہیں کو interpret کرنا آنا چاہیے ایک avenue ایسا ہے خواتین و حضرات جہاں پر جس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی سینسرشپ نہیں ہے اور وہ ہے رائٹنگ کا avenue یعنی بطور میڈیا جنرلسٹ بطور سٹوڈنٹ بطور اینی پروفیشنل اگر آپ اپنے ٹائم اور سپیس کے اندر رہتے ہوئے اپنی یاد آشتوں کو کلم بند کرنا شروع کر دیں تو شاید پندرہ بیس سال بعد جب وہ پبلش ہوں گی تو اس کے اوپر کوئی اتنا اعتراض بھی نہیں کرے گا آپ لوگوں کی اپنی جو بطور اینکر اکمپلشمنٹ ہے وہ آپ کے چینل سے نہیں وابستہ کیونکہ چینل جب چاہے آپ کو نکال سکتا ہے لیکن جو آپ کی سکل ہے وہ آپ کے ساتھ اٹیجڈ ہے اور اس علم کو اس سکل کو آپ سے دنیا کا کوئی چینل کوئی میڈیا ہاؤس کوئی دیگری اس بات کو اسرٹ نہیں کرتی ہے کہ آپ میڈیا کے جو چیلنجز ہیں انہیں فیس کر سکتے ہوں اب ایک بہت اہم جو ایسپیکٹ ہے ہمارے آج کے ٹاپک کا وہ ہے ایک ادارہ ہے ICFJ کے نام سے جس کو ہم انٹرنیشنل سینٹر پر جنرلیسٹ کہتے ہیں مختلف جنرلیسٹ کو ایک چھتری دلے جمع کرتا ہے ایک اور ادارے کا نام لکھ لیجی آپ لوگوں کے کام آئے گا اس کا نام ہے international جنرلیسٹک نیٹورک اس کے اوپر صحافیوں کے لیے اور انکرز کے لیے بہت زیادہ سکولرشپ آفر کی جاتی ہیں یہ آپ کو دنیا کے مختلف ممالک میں لے کر جاتے ہیں پیٹ سکولرشپ ہوتی ہیں آپ کو فرسٹ ورڈ کا ایکسپوزر دیا جاتا ہے اور ان دو ری سورسز کے تھو آپ لوگ جنرلزم کی فیل میں ایکسل کر سکتے ہیں مجھے خود آئی سی ای ایف جے کے ساتھ امریکہ دیکھنے کا موقع ملا مجھے آئی سی ایف جے کے ساتھ رشیہ دیکھنے کا موقع ملا اور جو انٹرنیشنل ٹریول ہوتا ہے وہ آپ کے تاثبات کو آپ کے پریجوڈیس کو کم کرتا ہے اور آپ کو ہیومن لائیف کی جو ویلیو ہے اس کے بارے میں آگئی دیتا ہے دنیا کے سات ارب ستر کروڑ انسانوں کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ ایک ہیں ان مسائل کی مینیفیسٹیشن ان مسائل کے ہلکہ طریقہ مختلف ہے دنیا میں کوئی حتمی سچ نہیں ہوتا دنیا میں کوئی حتمی جھوٹ نہیں ہوتا دنیا میں ہر جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کے کچھ گری ایریاز ہوتے ہیں اس کے کچھ پراوس ہوتے ہیں اس کے کچھ کونز ہوتے ہیں آپ کو صرف وہ سائٹ لینی پڑتی ہے بطور human being بطور anchor journalist جس کے پراوس زیادہ ہوتے ہیں اور جس کے کونز کام ہوتے ہیں ہر بندے کا پرسنل ہوتا ہے ہر بندے کے جو بلیف ہوتے ہیں وہ different ہوتے ہیں اور ہمیں ہر ایک بلیف کی باتوں کی understanding کے ساتھ اپنی state کو preference دینی چاہیے آپ کو currently temporarily اپنی state کو prefer کرنا چاہیے ہر institution کے اوپر اور آپ کو ultimately state کے اوپر بھی human race کو اور اس republic of earth کو prefer کرنا چاہیے Thank you very much sir